مرد کیا کھو جی واہی گلی کا کھاک سا واہی گلی اجدہ امرت حکو ناما امرت مئی سیبدہ فرمان امرت ویڈے دا آپ جی نے سنے ہیں پڑے ہیں جنہ پاک ہمارے ہیں نے اس بجند اعتدار کی تی نے گلو رام داس پاک چھا دی خرج گیا سونوں اے بخشش کر دی نے کہ تی رنگ کوئی خور نہ چاڑ لیں اپنے اپتے بین تروہ نے جنہ نے مایادہ رنگ چاڑے ہیں بین تروہ نے جنہ نے شورت دا رنگ چاڑیا بین تروہ نے جنہ جوانی دا رنگ چاڑیا میرا بابا کین دا آپ ایک ایسے رنگ دی گل کران تیرے نارو جڑا نام دا رنگ ہے ہر نامہ رنگ نہیں رنگ گنگین اور نامہ سے گرانٹی دیتی گلو نے ہر رنگ مجیٹھے اکنوں میں جی ٹھاکیا تے دوسرے انوں کچھا کیا انوں میں جی ٹھاکیا اکھو ہے یورپ کسنبہ اکھیا دوسرے انوں دوسرے رنگ انوں کی کیا کسنبہ کڑی کے چاننا ہوتے اس دو بعد اتر جانا انوں کسنبہ رنگ اکھیا مگر جی دی گرو رام داس نے آج گل شیڑی ہر رنگ مجیٹھے رنگ مہارا جاں پہ رنگی دائے گر تٹھے اچھی بولو گر گرو تٹھے تیتا رنگ چاڑ دائے اکھو ہے گرو اراتی میں کیا سی کوڑ مہارس امرت تہیں پیا نانک ہر گر جاکو دیا سنیا سی نہیں ہے لیٹکانے تھے نہیں بجی گا کھل ریس ہے نا نہیں در ادر کس گئے تیان رکھو کوڑ مہارس امرت تہیں پیا کوڑ کے امرت او دے اندر گیا نانک ہر گر جاکو دیا تسی ہالی آیا نہیں تو آڑے مانوی چھے وہ بچے اترے آنے پی پیتا ہونے جنہوں کوڑ کے پیاؤن بڑے نے پیا آیا بہت سارے لوکی نے جنہاں امرت شکیہ ہے اکھو ہے گرو رنگ نہیں چڑے آنے پکڑ دے ہوگا نہیں رنگ نہ پھکے پھر دے رنگ تو بے ہونے پھر دے آج سرکار نے ایک علکی تھی گرو رام دار نے گروہ تٹھے ہر رنگ چاڑے آنے جیتے گروہ ہو جے نحال نحال تٹھ پوے وہ دے ہوتے ہری دا رنگ چاڑ دیں دا پھر ناڑے کا گرانٹی دیتے باوڑ نہ ہو بھی پانگ 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 پھر وہ رنگ کتھی جنگی جو پانگ نہیں ہوں دا جدنا ایک وار گرو چاڑ دھوے اکھو ہے گرو گرو رنگے شاہباش شاہباش گرو رنگے بولو جنہ نو سرکتر نحال 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 ہو گے جنہ نو گرو نے رنگ دیتا مٹی بھی اتھی یا رنگنوڑا بھی اتھی اکھو ہے گرو مٹی سمجھے جد جب آگے کپڑے رنگی دینے وہ کیڑی مٹی ہے ست سنگت بولو ست سنگچوڑی چیونہ آگے ہوتے رنگنوڑا بھی سمجھے پرکواش مانا اکھو ہے گرو مٹی بھی حجرہ رنگنوڑا بھی ہونے جرورت کڑی چیز دیا ایدھر ویکھو جیت سین جرورت کڑی چیز دیا اپنا کپڑا مٹی بھی چپوانگتا مہارا جن مہدے کپڑا لیا کے راکھتا ہے مٹی کو اکھو ہے گرو پتہ لگ گا ہے کیڑا پلا کپڑا نہیں شریر لیا کے راکھتا ہے کین دے سجنا شریر تے گورائے تینے گوری رہنا ہے کالائے تینے رنگی کوئی اور چیز دیا نہیں جڑی تیرے کوڑ بے رنگیا جیتے کوئی رنگ نہیں اوہ رنگ اوہ مانے آن اکھو ہے گرو سرکار نے بانی جا آواز ماری جڑے تاڑی چو پریمیاں بانی دے مان رنگو اوہ ڈپا کی ہو بولو بلا تان نہیں بہت سارا سماج آجڑا تان نو رنگی پھر دار کسے نے لمحہ چوڑا پا لیا سمجھلو تان رنگیا ہے کسے نے ڈلم ہی مڑا ہاتھ پا لی سمجھلو تان رنگیا ہے مانا مانا نا پھیر رہا ہو یا تے سمجھلو تان نو پتا ہے پھر میں مانا ہاتھ ویٹ پھڑی گرو کے سکھو آؤ للاری کوڑ بیٹھا ہے اکھو ہے گرو کپڑا لیا کے سب سنگت روپی مٹی بے چپاؤ ایتھے نو حاجر کرو کنن مانا نو حاجر کرو تے پھر باپو نو کہو سبہ رنگ دے بے رنگی جنگی ننگ گئی جنہ دا پنجاہ سال ننگ گئی او کہو سبہ پنجاہ سال بے رنگی ننگ گئی جاندیاں جاندیاں ایک ور بخا دے دے وہ رنگ کس طرح دا ہم دا ہے اکھو ہے گرو ہر رنگنا لہ سپا گا اپا گاوڑا رنگ جیتے چڑ جے پھر لیندہ نہیں سبہ چاڑنا ایتھے دوک منٹلی تان کر کے آیا ہاں ایتنا ہیتنا کر رہے ہیں پہتا لگا ہیتنا ہیتنا کر رہے ہیں سریر ہلا رہے ہیں باہر نکڑیا تو ہوں کہنا ہے پا گاوڑا رنگ لاتھ دا نہیں جیڑا گرو رنگ دا ہے نا وہ رنگ پھر دوبارہ لاتھ دا نہیں میں بیکھے نے راتی بھی دا سیسی چرکڑی یہاں تے چڑ گئے رنگ نہیں لگتا او پھر دیاں دیکھ گاں چھ بہ گئے تے رنگ نہیں لگتا تا میں ایتنا ہیتنا باہر جاننا تے پھر رنگ اس سترہ دا بیرانگ دا بیرانگی ہو جننا پھکڑ رہے ہو بیرانگ دا پھر ہوتا اتنا ہیتنا ہیتنا جی بولو ایک بار سارے بولو سارے بولو سارے سانگچوں باہر گیا تے آجڑا گرم کھاڑا میرا مو آئے گرم کھاڑا نہیں رہیتا پھر نندک پھر چوگل پھر دویش پاریوا لا مو سڑا ساری دنیا نو دیشتا ہے رنگ دینا ایک وار گرد اٹھے پھر باؤڑ جڑا رنگ لائندہ نیگتے چاڑ دے وارش گرو وارش گرو وارش گرو وارش گرو وارش گرو گرو موہ تو بھولنوں تو کنیا تو سنو گرو مینٹی جرہاں دلدو گروہ نو سنو گروہ 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 اکھو ساتھ نام شریف آئے گروہ گروہ سب نے جکر کیتا اے تانا مایا شریر تو مایا دے رنگ ویچے رنگ لیا اکھو ہے گروہ پت پتہ لگ رہے نہیں شریر تو ایک منٹر چھا چڑے میں اپنی جنگیج بہت سارے لوگ بے کھیجڑے گریب امیر ہوئے تھے امیر تو پھر گریب ہوئے سین دن دا ہے جیتے مایا دا رنگ چڑ گیا کل تک دا سربلو دا کڑا پاؤنوالا سونے دے کڑے پا بیٹھا اکھو ہے گروہ کڑا رنگ چڑ گیا اینا پاگل کیتا گروہ گوبن سنگھ صاحب دا بکشیا سربلو دا کڑا اتار کے تکڑا چاڑ لیا کڑا کڑا اکھیا جنو بانیج کی اکھیا کور سونا کور سونا اینی مات مارتی مایا نے جیڑے کڑے نو بے کے سیب دی یاد ہوں دی سی اکڑا لاتا اے مایا دا رنگ چڑ گیا تیجڑے اتران دے پاہے اتران دے چاڑیا رنگا چواب دیتا سرکارنے میرے کنتنا باوے چوڑ لڑا اے جڑا تو چوڑا رنگیا ہے نا میرے پتی پرمیشننو چنگا نہیں لگتا ویکھو تیو ویرو گر سکھو پتہ نیک یوں کمجوری بھنگی پیما بار بار لوکانو گر سکھانو کہنا بانی بانی سیکھلو عرثہ پہ یادنگے بانی سیکھلو اترانا گلناں کرو جتران اوپریانا گلناں کری دیا اپنینا گل کرو اکھو اہی گرو اوپریانا گلو حوستران کری دی کڑی بان دیا کمیج پاؤ دیا می اوپریانا گل کر لی دی مگر اپنے انو کہیں دا آ سامنے بے کرسی دی گلناں کری دی تے او گلناں کر دیاں کر دیاں سمجھونی نہیں پین دی انہیں پیارنا گل کری دی بھی اوزے اندر اتر جان دی پسا لگ رہے اوزے اسی جو جی صاحب اوپریانا گون پڑے ہیں نہیں دے جو جی صاحب تے ساڑیاں کولانت آر دن دا جو جی صاحب تے ساڑیاں کئی کولانت آر دن دا گرو کے سکھو کولان اسی اوپریانگو پڑے ہیں تین نیمو اجو پڑے ہیں جی دوسی اس بانی نو اتران پڑو میرے کنت نا پاوے چو لڑا پیارے یہ میرے پیارے بیر جیڑا چوڑا توں رانگ کے اوپریانا اتران اتران کڑے دی سونے دی مندری پاکے سونے دا کڑا پاکے اکھو ہے گرو مانی گرو یہ چوڑا میرے محلک نو چنگا نی لگ دا تیگے آب ہی گیا ہے اے ہو جی ہنکاری رو نو میرے کنت نا پاوے چو لڑا پیارے کیوں تانا 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 منے پیسا نہیں جی وستری ایک بار بولو کی ہونے جڑی اور تدے کپڑے لباسی نی مالکنو چنگا لگ دا مالکنو شیجتے کترا ہوں شیججے سیججے نہیں گا شیججے اپنی شیج دا اناد کترا مانن دا مالکنو شیجے کپڑے ہی نہیں انہوں چنگے لگ دے پتہ لگ گیا ہے دی اے ہنکاری لباس ساڑا اکھو ہے گرو اے ہنکاری ساڑے کپڑے میرے کنت نا پاوے چو لڑا پیارے کیوں تانا سیجے جائے اکھیا مہاراج کیڑیاں چنگیاں لگ دیا اکھو ہے گرو کیڑیاں چنگیاں ہوں قربانے جاؤں میرے باننا آچنگیاں لگ دیا ہوں قربانے جاؤں میں تھا انا تو قربان جاننا میرا بابا کین دا ہوں قربانے جاؤں تنا کے تنا کے انا تو میں قربان جاننا لینڈ جو جاؤں گرو جاؤں گرو جاؤں گرو پاک کربانے جاؤں گرو جاؤں گرو جاؤں گرو موسیقی جیو دیرو بے کو گال جوڑنا دییا جوڑنا تو بنا کوئی گال نہیں بڑھنی موسیقی 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 دو بچن کہیں تانہ رنگنہ کے معنی تانہ رنگ تک دیو بچڑا لاؤں کوئی نیلی شیائی پھڑو اپنے اوٹھے ڈھول لو چنگا پلا چٹھا رنگ نیلہ لگنا شروع ہو جو اکھو ہے گروہ اوچھی بولو رنگنہ تانہ رنگ نہیں تانہ رنگ دیتے کسنوں کو آڑا دیتا کسنوں چٹھا دیتا ہے بیرانگ کی بڑا بیرانگ جی جنہاں ویکھیا ہے نا انہاں نے ویکھیا ہوئے ہوئے اوٹھو جو میں گروہ کھلا لگنا داڑا میرا سونا ہے بڑا میرا سونا ہے مگر مان کر کے تو میں بڑا بے رنگا بولو نا انہوں میں بے کوئی رنگ نہیں چڑے ہاں میرے تے تے ہر بندہ چوندہ ہے میرے تے رنگ چڑے اے دیتے کوئی شک نہیں پاپی تو پاپی بھی چوندہ ہے میرے تے گروہ دا رنگ چڑے جائے سرکار نے کہا ہر رنگ کو لوچے سب کوئی بولو نا مطلب سرے چوندے پیاسی میں رنگیں جائیے مارے تو مارا بھی چونگڑا ماردہ تے کوکن دا میرے تے رنگ چڑے مگر وہ رنگ پورے پاپی بڑاپت ہوئی لال رنگ تسکو لگا اہمیں نہیں لگتا جس کے بڑے پاپی ہون تے چوندے جی اس دے دے وچ بیٹھیاں پورا مرے گروہ رنگانوالا انانتے ستارتی تے روہانے جنہنو پورا گروہ نہیں ملے اکھوہے گروہ یہ نہیں ملے تو ملے پورا گروہ ملے اکھوہے گروہ جس گروہ جس گروہ بڑے 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 دیوتیاں دیوگیاں نے بھی سر نمائیا ہے بڑے بڑے راکشہ نے بھی سر نمائیا ہے اکھر قوڑے نے گروہ نانک دے چرنا تے مک تھا تے کیا قوڑے نو کی گیان سی قوڑا تے گیانی نہیں سی اکھوہے گروہ ایک گیانی بندہ تے کا ویتان گروہ گرانسا مہارا جی کیونکہ انہیں بھی سر نمائیا ہے گیان سے بھی سر نمائیا ہے اکھوہے گروہ بڑے بڑے تیانیاں نے مک تھا تے کیا کیونکہ انہیں بڑے بڑے گرانسا مہارا جی قوڑے نو کی گیان سی مگر قوڑے دی رو نے آکھا قوڑے دی اور جڑا سمڑے ہیں نا ایک جڑا کوئی پورا گروہ نہیں ہے نا کیونکہ انہیں مل گئی اکھوہے گروہ گروہ پورا پیٹے ہو وڑے پاکے وڑے پاکہ نا پورا گروہ پیٹے ہو میں نے مل گیا جنگل بھی میں جبل پور جا کے آئے ہیں جتھے میڑ ہویا اکھوہے گروہ کچھ ہی بولیا کرو میڑ ہویا پورے گروہ تے اندر کوئی روڑا پی گیا ماندی نیری کو اٹھڑی دی پرکاش ہویا تے کندہ آتے چیج میں کدھی بیکھی نہیں سی آج ازے متھے لگ گیا ہم لگی نہیں پسا لگ رہے ہوئی اے کچھ تے میرے اندر کدھی باپرے نہیں سی جو ازے متھے لگ گیا آج اندر پرکاش من ہے ماندی نیری کو اٹھڑی پرکاش ہی پرکاش پرکاش ہی پرکاش پیراں تے دیکھ پیا جس کے وڈپا گا تے گروہ دا چاڑیا ہویا رنگو دی ایک گرنٹی پھر میڑا ہمیں ہی لوگ کی کہ اندر میں چنگا پلا رات چڑ گیا ساں رات پھیر لات گیا کہ اندر کنی لوگ کی بولو نا آپ جنہوں کہہ رہے ہیں بانی لکھ دیو اکھو ہے گروہ چنگے پلے لوگ کی کہندے ایک اللہ تُس ہی سن دیو کہیں یا کلون دے بھی میں چڑ گیا سا لہن تے میری صورت چڑ گی تھی ایدہ پھر ارث کی جتے چڑ گیا میڑا کہتے چڑے یا نہیں ہونا اور رنگوی تیرا کہتے اپنے کلپت کیتا ہونا اکھو ہے گروہ کی پہ کھا کیا اپنے کلپت کیتا رنگ ہونا جنہوں تو ایک اکھرا مرتے رنگ چڑ گیا اوٹھے گروہ گرنٹی دے رہے ہیں پھر جیتے ایک وار چڑ گیا اپا گھا لے تھے پھر میڑا نے داگ نہیں لگا پانچ سال دے بچے تے چڑ گیا ساری بسند دے بچے پر لادہ تے ترودہ چکر پڑا ہونا ہے اکھو ہے گروہ باری گروہ کہتے کہ بولو باری گروہ کیوں بسند دی روتوے چھے اینا دا بہتا جگر کیتا کیونکہ اینا دی جندگی چھے بسند آئی تھی اینا دی جندگی چھے کچھ ہی بولو نا گروہ کیسے کھو جانتے تو سی آجر نہیں راس نہیں پیندے گالتے جگر پسند دی روتوے چھے گروہ اوڈا کرو نا جت دی جندگی چھے بسند آئی تو اٹھا میرا نام تھوڑا لکھیا بیچ اکھو ہے گروہ باری گروہ اوڈا جگر کیتا جتے بسند آئی رب نے بکھی تیتان گروہ نانک صاحب جی نے کبیر صاحب نے اینا پکتہ نے سارے بار بار پرلادہ جگر کیتا اینا رنگ گھاڑا سی اینا سرت تے رنگ چڑے آپ ہی مرن دا ڈر دیتا ڈوپن دا ڈر دیتا اگ جسان دا ڈر دیتا انہوں نے کہا میں کی کراؤں تُو کے نئے رنگ چھڑ دے تُو کے نئے ان چھڑ دے رام نام کہنا چھڑ دے مک کراؤں کی ایک کاغش دے اُتے سیائی ڈولے جائے نہیں بتا رہا کاغش دے اُتے وقت کر دوگے بولو نا جی گروہ کاغش پاڑتے جاؤں گا جوڑی سیائی ڈولی ہے ایک کپڑے تے چڑیا ہویا رنگ وہ بھی پکا کپڑا پاڑ سگدہ ہے رنگ نہیں لات سگدہ اتنے کسی دی سرت تے جیتے چڑ گیا پرمیشور دے نام دا رنگ وہ مرتا سگدہ ہے کی مگر وہ جندگی دو بچوں رنگ تو بے مکھ نہیں ہو سگدہ اکھو ہے گروہ نہیں شوڑو رے بابا میرو اور ایک کیوں کیا تسی کسی جگر نہیں کیتا اپنی سرت نال پی بے کنے ڈبے ہوئے بجن نے اسی دو تو تو سنے آم پی شفد راگی پڑھ رہے آپی نہیں شوڑو رے بابا رام نام اے تو تو نہیں کہتے ہوں تھی جندگی بچ اتر کے بے خو جنہیں موتنوں میں موت نہیں منے آم جنہیں پاڑتا ہوں ڈگڑنوں میں کوئی پہن ہی منے آم اگر نہیں نہیں جتھو مرجی سٹ موکو کار جار پاہ میں مار ڈار کار جار جار دا مطلب سار دے مار ڈار مار دے منو پاہ میں نہیں شوڑو رے بابا ایسا رنگ تسیمی ارداس کرو آج پھر بچندی میں کران اکھو ہے گروہ آج دے بسند راگ دی اپا ارم کریے جنہیں جنہیں شبد راگی سہبان پڑھ دے نے ہر شبد نہیں پڑھ دے اکھو ہے گروہ راگی سہبان سارے بسند دے شبد نہیں پڑھ دے جڑے عام پوپلر میں جڑے اسے سن دے ہیں ٹی وی چھے انہاں شبدہ دی اپا امچار کرانگے تاں کے ساڑے اندر اتر جانا پی گروہ اچار میں کی کردہ ہے گروہ کہنا کی چوندہ ہے جیندنوں کی کہندہ ہے انہاں شبدہ راہی میری جیندنوں کی میسیج دینا چوندہ ہے گروہ پک لیا نا چونکے نہیں پڑھ رہا پاہی سہب بڑا سنا پڑھ رہا مگر تینوں کی یو دا اثر پہ آئے جتے اثر پہ آسی انہیں کیا نہیں شوڑھو رہے بابا آو اتنا دے بڑھ جئے دوکمنٹ چارلو اپنے اوتے میڑا کا دینہ ہو گئی نیل پی امرت رج گیا اگا نیازہ مطلب گور امر کرائیا امر کرائیا جرا مرا نا بیا پائی پھر دھوک جرا مرا بڑے پا موت لاغے نہیں آو دی جنوں راں گ جھاڑ جائے گروہ گروہ جوڑو جڑوں کا گاملہ میری تھی ہی جڑے میراely مرآ میری جڑے بڑے جن نہ ہوں گے آوёт کول جانا ہے ویچ کول جانا ہے جاپنے دیاپنے لئے ویچی کول جانا ہے ویچی کول جانا ہے کول جانا ہے کول جانا ہے کسے نے رنگے تے دوان دا جکر آیا کسے نے رنگے اچھی بولو پرلا دا تے ترہو دا میرے پورے گرو نے جنا نو رنگیا اتیاس موکدہ ہی نہیں یہ ہوگا لکہ ہی نا میں نو موکو کال جار پا میں کٹ باند باند کنینے گنتی کوئی جنا نو میرے گرو رنگے سے پہ نو میرے گرو رنگنوالا ایسا جنا نو گرو نے رنگیا سچ مچیں انہا نو دے ایڈار دیتے سی نا پرلا دنو پی دے انہا نو پی تا نو مار دیاں گے انہا دے تے سم نے ٹوکا لیا کے راکھتا ٹوکا تے مڈی مڈی دا نہیں پتاو نا جتے گنہ کٹی دا ایڈی لکڑ دی ہندی رکھا لیا ایتھے آت ایک گرو نے رنگے نہیں انہا نو کل گیتار پاچھا نے رنگے ہے کننے مو تو پار کتے بولو اپنے پیو دانا رنگنوالا ایسا جن کے چوڑے کنت تنا کے جدو باند باند کٹن لگے سی اوہے گھنڈیا سی جنہیں منو رنگے آئے اوہ میرے سیرتے خلوتا نہیں پتاو جنہیں منو گور میرے سانگا اوہ میرے سیر اوپر سیر اوپر ڈھاڈا گل سوڑا سیرتے خلوتا تے میرا مہتر میرے ہندے پہ پرنو بیکھ رہے جدی خوپری لتھی اوہ نے وہ کیا لالا بھائی کہتے چھوٹی جی گل لیں گی یہ آتے آج سن سن کے راست پی کے چلے گئے پوریو اکھ ویگرو پوری دی بڑی پیاری کہانی پوری نو کسے نے کہا تو قبل دین اور پیار تکری جانا ہے تے نو پتہ نہیں وہ بڑا وے وفا ہے اوہ نے کہا نہیں نہیں وہ تے وفا دا ملک ہے جیڑا شرنوں دا انہوں کوڑی رکھ لین دا ہے تو کسے ترا کہنے ہیں بے وفا ہے تیرا سوچندہ نجریہ اپنا ہے پی پوڑا جدھوں کوڑ آن دا ہے تے کمل پتیاں بند کر کے انہوں بچے مار دین دا ہے پوڑی ناکھیاں نہ آنہوں بے وغینہ کا ہے وہ بے وفا نہیں گا وہ تے وفا دا ملک ہے وہ تے لوگ کا نو وفا کرنی سکھاؤں دا ہے کون گرو بولو کچھ ہی بولو نہیں پتہ لگ رہے لوکانو وفا کرنی تی پیار کرو تی اتران دار جے تسی کسے نال پیار کر دیو تی اگلا نہ کرے تی تسی فکے پیجن دیو گروہ بھی انہا کر دا جے تُو میرے کڑ چلکیاں ہیں اکھر میری ہستینو منی آئیں گے نہیں پتہ لگ رہے میری تائی چلکیاں ہیں ہستینو من کے آئے ہو نا گروہ گرانت سابدھی تائیں آئے ہو نا مطحہ دیکھنے تے جے تُسی ہستینو منی آ تے گروہ نمی تو اڈی ہستینو منی آ تُسی سیکھو سیکھو پبراہ آیا گلوکڑی پائی راس پیتہ کہتا جیتے کردہ سی تیر کوڑی رہے جندہ اکھو ہے گروہ نہیں پتہ لگا جیتے کردہ سی کون کے اندہ پبراہ تے ہونے کیا میرا بھی جل کردہ ہے پیتوں میرے کوڑی رہے جا سچ مچی تُسی تکیں دے پتیاں باند کیتیاں میں کہنا گلوکڑی یہ نیک اٹکے پالی سیکھ نوں مڑ کے جانی نہیں دیتا سیکھ اینی پھجی کلی نہیں گیا اکھو ہے گروہ پھجی کلی تے کار چلے گیا نوں کری تے چلے گیا مگر سرت ہونے شبد وے چی رہ گی میراج کین دا مطلب آپی جنا جنا نو گونو نے رنگیا ساڑھی ارداس پر ہی بھئی جنا سنگھا سنگھنیاں نے ترمہیت سیس دیتے چرکھڑیاں تے اے سارے رنگے تھی ایمینو تو تو ارداس سن لیا کرو بے رنگ دا کسے دا جگر نہیں گا جتے رنگ نہیں تڑی آو دا جگر ہی نہیں کیتا ارداس کسے بے مختائی دی گال نہیں کیتے ساہ آرہا جڑیاں دا جگر کیتا جڑیاں دا جڑے 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 سی جڑے اپا بار گئے اپنے گروتوں کپڑے پھٹتا گئے مگر رنگ نہیں لتھا انہ دا جگر ہے اجدہ حکم نامہ ہر نامہ ہر رنگ ہے ہر رنگ میں جیٹھے ہیں رنگ گرتھٹے ہر رنگ جاڑیا پھر بھوڑ نا ہوئی میں کہنے جڑی میڑ سی ہوں کتنا لائی اکھوے گرو دیکھو سوال دے بھی جو سوال پیدا ہوئی جاندے نے باڑی تا اتنا دی بھی گاں 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 آپ پھوڑے تے پھول لو تے ہی پتا نہیں کننا بولے آ جا سکتا ہے اکھو ہے گرو کہ اندھے میں ایسا میڑا ہم میڑ پرے دو چاریا کریکٹر لیس بھی کریکٹر لیس بھی دو چاریا مطلب کریکٹر لیس سچ مچی جننے اپنے آگنوں بیکھیا انہوں کتنا کتے دیسپنے بھی میں کریکٹر لیس ہوں جننے بیکھیا جننے اپنے آگنوں بیکھیا انہوں کی پتا لگنا میرے اندر بھی گناہ نہیں ہرے رکھو انگی انہیں اکھیا رکھ جائی تے کپڑا جے میل دا پرے آنا تے تو بیدہ کام ہمیں او کپڑے تو انہیں جڑے میڑے میڑے ہوئے تو بھی کوئی کوئی ساف کپڑے نہیں لے ہوں دا گرو بھی تو بھی ہیں اکھو ہے گرو ہرے رکھو گر امرت سار نبلایا امرت سار سا سنگت وے چچو بھی علوائیاں سب لاتھے کلوکھ پانگن سارے گناہ توکے رکھ دیتے گرو نے جدو امرت سروبر وے چے دے شنان کرائے آ امرت سروبر ہے جدو دوسری بیٹھے ہو یہ سارا امرت سروبر ہے اے دے وچے سریر نہیں جڑا ہر مندر سا دا سروبر ہے او دے چے سریر شنان کردائے سا سنگت روپی امرت سروبر وچ اتھے من چوبیاں لوندائے اتھے میری سرت چوبیاں لوندی جڑی نرمل ہوئے کار اوچھی بولے اگر ہوتا نو دے مانی ہوندی نرمل ہوئے بھر پورے کین نے اے پورے گرو نے دان کیتا ہے بھی سا سنگت وچ باکے منو امرت سروبر وچ اشنان کرائے آج دا جڑا بچن پڑھ لگا ہے بسان تراغ دا پہلا شبد ہے اکھو اے گرو تے جندنو کیا پی جندے تے نو پڑیاں بڑیاں بڑیاں مبارکھاں ہون ایک دام ہی چارچ پہ رہے پھولی پھولو پھولی پھولو ہو گئے تے خبر دے ناڑا کاؤ گا آگی سی بسانت رو تا اکھو اے گرو تے اے سی ترتی ناڑا کچھ ہی بولو اے سی جڑے تے جوڑنا دا سدکا بسانت رو تنے اکھیاں مہتے آو دی او دے تیاں جڑے جڑے ہونا جڑے ٹوٹے آنا میرے او بیرو میری او تیہو گرو سکھو سچ مچی شراب دی گلاسی چے ڈوبیاں نوں پتہ ہی نہیں بسانت دی رو تایاں شراب دی گلاسی چے ڈوبیاں نوں پتہ ہی نہیں منوکھ دے ملییاں اے بسانت جے اکھو اے گرو منوکھا جنم کی ہے بسانتا دوسریا چراسی لاکھ جونہ پات چاڑنے تھوڑا جا پار پاؤ اپنے دمیں کی کہہ رہے ہیں دوسری چراسی لاکھ جونی ساری جدو چاڑ دا ہی آیا ہے چاڑ چاڑ کاؤں دے کچے بھی رہی جدو تو چاڑ دا ہی آیا ہے ایک آ منوکھا دے جڑی ہے انو تو گئے بسانت دی روت تینو ملگی نہیں چراسی لاکھ جونی چا پٹکنے جکو پاگا والے ہیں دی جنگی بسانت دی روت تا ہی جڑے ماری گئے انہ نے پھول کھڑے کتا ہوں ایکنے اتنا ہی انانت روہ مریاں تارتی تے تریاں پھر دیاں جنہ نے پتہ ہی نہیں پار کھاں پھول کھڑے نے تے کیوں کھڑے اکھو ہے گروہ کھڑے تھوڑے جے جیوندے نے انہ نے اکھنا بسانت روت تا ہی یہ موچو نگلنا کی یہ پہ تک پاگا والے ہیں تے کئی میری یہاں میرے بھی بسانتی دمالے بننے شروع کر دن دے نے نیلے دمالے بننے شروع کر دن دے نے گاڑے کیونکہ نیلے پھول بھی کھڑ دے نے بسانتی بھی کھڑ دے نے گاڑے گاڑے رنگ دے دمالے سجاؤ دے ایک خبر دن دے انہوں پتہ ہے پھر بسانت روت تا ہی اکھو ہے گروہ وہ کدرت تے کادر دے سمیل وچ جڑ جاندے جتنا کدرت تے نے ترتی دے چھو سوارے آئے لوکا نوں ترہ ترہ دے پھول دے کے اتنا ہی اوہی دمالے اتنا دے بند دے پھر میں گروہ نوں پروان ہو جا سونے دمالے نیلے تے کیسری بننے والے دی اے سائن جڑے آئے سونے دے اے رنگ بسانت دا نی اکھو ہے گروہ سونے دے آنا اے رنگ بسانت دا نی کالا رنگ بسانت دا نی اکھو ہے گروہ بسانت دو ترہ دے رنگ بہتے سوڑے پھول دے نے ایک نیلہ ایک بسانتی جڑا ایک میک قدرت نال ہویا او ترہ دے دمالے بندہ پھر میری بھی جتنا کھڑے ہوئے پھول دی ایک سائن آ گیا پھر ایک تے ترتی جھ جڑے آ سی انہوں تاں اتنا دے پھول آئے نے نیلے تے بسانتی دمالے بننے والے دے اندر دا بھی ایک سائن ہے انہوں گروہ جتے ہیں پتہ لگا انہوں گروہ جتے ہیں تے گروہ نال جھوڑن صدقہ اے بھی اتنا دے رنگ پاؤن لگ پہا جتنا دے قدرت نے نیچر دیتے نے ہاتھ جوڑے تے نوں بڑیاں بڑیاں ہوئے کھو بوڑتے آ گیا مہا مہا ممارکی چڑے آ سدا تیرے تے سدا دا رنگ چڑ گیا جڑا میڑا کدی نہ ہوئی نے لگے وہ رنگ تیرے تے چڑ گیا کچھا پھلا نہیں چڑیا اکھو اے گروہ پک تی بڑے تے رنگ سدا لی چڑ گیا میڑا وہ رنگ چڑ گیا سکھا کے تے چڑاؤن لی میرے تے بھی چھاڑ دے جے تے نمی نے پہلو لائیا بوڑا تے نمی نے پہلو لائیا پلاٹ آج پھول دے گیا ہے مینو تے ستر سال ہو گیا ہے بھولو نا کنے ستر سال ہو جڑے تو آڑے چو جنی عمر دیا کو ایک سال دی گنتی نہیں کوئی پنجتاری سال دا ہو گیا ہے کوئی پنجاما دا ہو گیا کوئی سٹھان دا ہو گیا سہی بھا میرے کڑوں کتھے گلتی ہو گی کین دے سجنا چنگی ترہاں لکڑ مانڈی دے ویچ جا اکھو بھے گرو کتھے دے لکڑ مانڈی چھ ویچ ایڈ ایڈ موچھے پہے لکڑا دے تار تین آل سباند ہونا دا بسانت ہونا تے آئی نہیں ہونا دے ویچھو ایک کروم بل نہیں نکلی کیوں کیوں کہ تار تین آل سباند ٹوٹا پہ آئے انامت دنیا تے لوگ پھر دے ریلوے شریچن پرے اکالی بے کے آیا ایئرپورٹاں تے کتے پیر رکھنو جگہ نہیں مگر سب پات چاڑ سارے ہاں تے پات چاڑ دی روت پات چاڑ دی کی نشانی ہے اکھو ایک رو کچھ ہی بولو باب فرید نے لکھیا ہے روت فری جنگل کام پ گیا پت چاڑے چاڑ پائے سارے ہاں تے پتے ایئرپورٹاں تے جننے پر جفر دے نا کوئی سر کھلار کے تی اینام کے سر پنجی پھر دی کوئی سردار ٹوپی پا کے پر جا پھرتا ہے نکر پا کے ایئرپورٹاں تے ایئر ٹوٹے ہوئے پتے ہیں یہ نشانی آنے جڑے ہوئے نو تے پتا با کاروی دمالہ رکھنا ہے تیر پوڑتے بھی بھولو دمالہ رکھنا ہے سردے ہوتے ایک ہی نشانی جڑے ہوئے دی او جڑے موچھے پہے نے ٹوٹے پہے لکڑ دے اونا دے وچھو کوئی کرومبل نہیں نکڑی کیوں کیونکہ ترتی ترتی نے سب کچھ دینا سی تے ترتی نوڑا سبان دونا دا اترہی انانت بجارہ دے بجار پر اس تارہ سا اٹر وے چل جو فنانے سا چل جو پیار دکھنو جگہ نہیں گوڑ دپیاں دی ریڑی دے اوٹے بے ایک لو کنیا پیڑا نے سب ٹوٹے نے ایتھے کنیا پیڑا جڑے جڑے نہیں ہو آئے اکھ ہوئے گروہ جنہاں نو پتہ سی اتھو رے مل دی رے خاد میرے بوٹے نو ایتھے خاد ملوگی میرے بوٹے نو ایتھے پانی ملوگا جڑا میں بوٹا لائے آنا اینو ہور گروت ہوننو ایتھے کھرات ملوگی وہ پجے آئے گردوارے گروہ کرپا کرے تو سی اس گالنو چنگی تنا پھڑ لے آئے جڑے تر تیج تینا مینے پہلو بوٹے لائے سی وہ بوٹے تینا مینے دی ویچ اینے خوش آل ہوئے اڑ اڑ پھول نکڑ آئے ہونا دی ویچ اے جڑے دی نشان نہیں ہے میرے یہ پہنو میرے دردنو سمجھو تو اڑے چہرے آن دے اُتھے ویرکی کے گروہ گبین سنگھ سابدہ رنگے آب اٹھا دیسے تو اڑے بولتو ہوں تاڑے چالتو تاڑے تورن تو کوئی ویکھے ایک گروہ گبین سنگھ دے رنگے ہو اینے اتنا دے بند گروہ مہا مہا مبارکی پہی تینوں جندے جیو آتما تینوں بڑیاں 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 مبارکہ ہونا تیری جندگیچ بسندت روت آئی آجڑی پھر جنی اے نہیں کھیڑ جنا امرتوڑے اٹھنا اپنا داڑا پرکاش کرنا اکھو ہے گروہ سونا دمالا بننا اپنے اابنو ویکھنا اینا چیتا رکھنا بھی مگروہ سیکھا اپنے اابنو چیتا رکھنا بھی مگروہ کا آتی یہ تو آنو بیندی اے شریر دے ہو تو کسے رومنو شیڑے ہونا رومنو نا 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 کسے رومنو نہیں شیڑنا کو کریت نہیں کرنی انہیں ڈرچ ریو یو نا ہندی اگاں بھی تے میرے چھو پھول کوئی نہ نکڑے جنہ نے اپنے اابنو چیڑ دیتا ہے نا سچی مچی اونا دبی چھو پھول نہیں آئے پھول ہونا تو آئے جڑے چھوڑے نے اکھوے گروہ پرپھوڑ چیت سمال سوے سدا سدا گو بھیند پرپھوڑ تا مطلو کھڑنا چیت وچ او سمالکنو یاد کر پرپھوڑ چیت سمال سمال مانے نہیں یاد کر یاد کر کھڑیں گا تاں جو سوے گروہ نو کنناک چر جی سدا سدا گو بھیند سدا سدا جنہیں تیرے سواسنے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ ایک منٹ دو منٹ نہیں اوڑ تو بیٹھ تو سوبت نام واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ جو درو واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ 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 اکھو ستنام سریو آئے واہ جیب آتما نے ارداس کی تھی گریب نواز بھوٹا تے میں بھی لایا ہے بھوٹا تے اپنا سارے نے مرشہ کیا 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 لائے نے بھوٹے لائے مارت تھوڑا جا بڑھا ہوں تھا پدا نہیں کی بھماری بیندی اتھے چھومو ہو جاندہ نہیں پدا لگا جی تھوڑا جا تسی کئی کار پلانڈ لائے کے ویکھے نے ایڈڈے ہوں تھے پدا نہیں کی بھماری بیندی اتھے پتے 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 کٹھے ہو جاندے اپنے اندر دی کہانیوں ایک کے گروہ نو کہو میں ہمی اتنا ہی ہیں ایسی بھماری بھئی یہ ساتھ گروہ جی بھوٹا پر بھولت ہوں تھا ہی نہیں پولتا کا جاندہ ہی نہیں پھڑتا کٹھو جانا ہے اکھو اے گروہ پولتا کا جاندہ ہی نہیں گریب نو آج اتھے پتے پتے کٹھے جاندے بابا کیندہ اے تینوں بھماری ہو ارنی کو پیندی ہم میدی پیندی ہم میدی میں جب پی آ اے جڑی تو راتر لاؤنا میں جب پی آ اوہ جڑی ہم میدی تیری بھرتی بندی اتھے تیرا بھوٹا سڑ جاندہ آب ایکھو کنے سونے بچن کہہ جی راگی صاحب جی پولے آ پولے آ نہیں پولے آ بھولو اپنے آبنوں کہنا اپنے آبنوں میں تینوں علاج دسن لگا گروہ صاحب کہیں دے پی تیرا بھوٹا سوک کیوں جاندہ کملا کیوں جاندہ پولے آ بھولو ہاں ہمیں سرت بھسار ہمیں سرت بھسار اپنی سرت دے بچھو ہمیں کٹ وہی گروہ دا نام جب پی آگر ہمیں چلے گی ہمیں دی آگی تیرے بھوٹے نو سار دیو اکھو ایک گروہ پولے آ ہمیں سرت بچا ہمیں مار ہمیں مار ہمیں مار ہمیں مار لب لب تُو کی پڑ دا ہے بانی سچی مچی تیری ساری دی ساری جڑی کھا دیا بچوں ہی نکڑونی جدہ تو گروہ کنوں گوڑ سکھنے جروہ کرتے تو اس طرح تھوڑا ہوں دا بھی میں گوڑ سکھنے آیا اس کر کے آنا آج میں چگلی شڑڑن آئی ہوں آج میں نندہ شڑڑن آئی ہوں آج تو میں ریڈی تو کھلو کہ کتیوں کچھ نہیں کھانا جائے دائیں کا کھاوے پرساہد ایک وار بولو جائے جائے دائیں کا کھاوے پرساہد سچی مچی ساڑے ایڈے دھما لیا وڑے انہاند پرساہد تین ہاتھے کتر اونے بھی دھما لیا بڈہ ہے سنگھنے بھی دھما لیا بڈہ ہے گروہ کا لنگرنی شہدے پرلے پاسے بیہا تین پیسے دا جنہیں پتہ نہیں موچ کی پایا گھت کنے گندے نے وہ دیکھنوں کھا کھا کے مو لبیڑے ہوں دے لوکا اے جی قرارہ بڑا سی سچی مچی نام جڈہ کوئی چیز قراری نہیں اکھو ہے گروہ نام جڈہ کوئی سواد چیز نہیں آگی سہو کندے تو ایتھے آنکے گون وچوں گون لبے آکار جڑی جڑی گال گروہ کے ہندے نندہ نہ کرو ازی وچوں کو جھ لب گون لب گون لے سار جو لب کچھ سکھ کے جائے تھوں میں شراب نہیں پینی اکھو ہے گروہ میں گروہ کا سکھا میں ایسو لیتے چلو امرتوڑے میں نہیں کندہ بھوتا یور دے کے تو آڈے جو نائی کو پیندہ ہو جڑے امرتوڑے اٹھ کے اندے نے نا نبے پچانوے پرسنٹ انتے سائنے ہی اندے بھی یہ شراب نہیں پیندے جڑے آئے نے اندے دے اٹھے آئے نہیں جاندہ جے کوئی اکدہ بیٹھا ہے تو آڈے بچوں تے انہوں کروورتانا نہیں کہہ رہے پیارنا کہہ رہے گل نہ لہا کے ٹھے نیا ایتھے آئے ہیں ایک گونے ساتھ سنگت چاہونا ایک یہ دے بچوں گون لاب انہوں سنگتوے چاند کے بھی اتھو کو جے پی پائی صاحب جی جہاں گروہ صاحب جی کی کہہ رہے جے اے تیری صورت جاگیا بھی شراب نہیں پینی چاہی دی تے شڑ دے انہوں کے دے گون لے کے جانا گون اگے جا کے بڑے سونے شرد کی تے تھوڑی بری کیا سچے تو کے سنو گوڑے آتے ہاتھ رکھ کہندے اپنی جنگی چے ایک پیڑ لہ درخت لہ سونتوں تے آنا سنے گی درخت لہ کہندہ مہاراج کادہ سبھائی دے دا لیاواں آمدہ لیاواں کہندے کرم دا نہیں فضل لگی کرم چنگے کرنے شروع کر اپاو دالا کیجی سچ مچیں کرم کھند کی بانی آساو کچھ آوگا جے کرم چنگے کریں گا تے تھے ہو رہنا کوئی ایترہ سر کر کے نہیں پھریں گا ایترہ سر رہ کے تے تھے جود مہا بلی بڑیں گا جودہ بڑیں گا کرم چنگے کر تیرے کرمہ کر کے تو کمجور آمد فیجی کال تو کمجور نہیں بیجی تر سنگ فیجی کال کر کے تگڑا ایڈا نہیں سی کرمہ کر کے پردان سی ایتھو ماری ناغنی ہاتھی دے اندر تا کتی کرم کر چنگے کرم پیڑ پیڑ مانے درخت اوٹے پڑو تے جڑیاں شاکھا پھر نکل نگی کرم دے وچوں ہری یہاں نکل نگی بیکھو کٹے سنے بچے آپ پا پڑ پڑ کے گاہی ناغ دے کرم پیڑ شاکھا ہری جدن تو اتنا دا لائیں گا تیرے پھول نکل نگے اکھو ایگرو جدے پھول نکل نگے ترم دے نکل نگے ترم 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 اکھو ایگرو لوگ کی تیروں کی کہنگے اے ترمی بندہ ہے ترمی بندہ ہے انہوں جدہو تو کرم دا کرم تو بینا نہیں کرم چنگے نہیں گاترہ بھی پایا تیروں لوگ کی ترمی دھوڑا کہنے نہیں لوگ کن کرتود دا پتا ہے بھی کرپان ناوی ہونے آم بندیاں ہی پا لیاں کہت رہی ہیں کدھی انگریج دے راج بڑے کرپان والا تے کڑے والا سکھ جاکے کسے دی گواہی دیندہ ہی تیر جا جکندہ ہی میں ہونے دوسری گال سننی نہیں ترم دی مورت نے ترم نے آنکے گواہی دے دیتی میں کہہ دی اور گال سننی نہیں آج کیوں نہیں تیری گال کر دے آج تیروں کرپان آلے ناوی کہن دے گیانی جی تو آڈے نکھ رہے اسی سارے جان دے ہیں تسی لٹا ہی کر دے ہو کھوہا ہی کر دے ہو اے بھی کچھ کر دے ہو ایتران دے تانے لوگ کی مار دے کے نہیں جدہ تو کرم دا پیڑ بھی جیں گا شاکھا ہرییاں نکل نگیاں اوہ دے بیچے جڑے پھول آہ چھبد بہت کیمتی تے گہرہ ہے آج لہ کرپان کڑا کنگا ہے اجے پھول نہیں نہیں پتا لگا کی نہیں پھول نہیں جے تو سی تے میں اپنے ترمبارے نہیں جان دے اکھو ہے گرو تے اے جے پھولتے نکلے نے تے بہت ہی بار نہیں ریاں آنناڑ پھول گر جن دے ہیں پھل نہیں لگ دا بہت سارے ہاں دی جندگی اتنا دیا جنہ نے ککار پائے نے تے ککارا دی بھید بھی انہ کڑوں ہو جن دی یہ سمجھ لو پھول ہی گر گیا پھول گر گیا پھل کتے لگو اکھو ہے گرو کرم پیڑ شاکھا ہری تَرم پھول تے بھال کیا گیا نا جو گیا نا میرے سمیتہ پون سارے درسی ہے گرو گرند صاحب جنو سانو کنا کر گیا نا گرو گرند صاحب کسے نم پوچھ کے کال نا آگ پور میں پچھتے آم خانڈ کنین نے کوئی قوے چار کوئی قوے تین کوئی قوے پانج یہ سکھنوں ساڑھے پانجا سو سال تے ہوتے ساڑھے پانجا سو سارے آنے بچوں میں پوچھ لئینا یہ نہیں میں تانو نیمے بکھونا میں تانو کہنا سچے تو ہو سارے آنے ایک ایک کر کے پوچھ لئی پوچھ دس کننے پھولنے کھنڈ کننے نے دس کےڑا کےڑا کھنڈے آتے کےڑے کےڑے کھنڈ دیکھئی ارث نے تے پھر اے پھولی نینا جے کرپان پائی ایک بوٹے نو پھولتے لگے پھڑت نہیں پھڑ کیا گیان بڑی بڑی چندن کبھی نے کبتہ لکھی سی چندن پونٹا ساو تے انکاری ہو گیا بھی میری کبتہ دائینا کھو دنا لیا نو کہ پتا ہے کھوڑے سبا لنا لیا نو میری کبتہ دائینا کیا میں میری کبتہ جمکی کہہ رہے ہاں تے میرے بابے نو کہنے دا کبتہ دائینا ارث کر کے سنو اکھو بے گرو کبتہ دائینا ارث کر کے سنو میرے بابے نے کیا گیانی کیوں لیا ہاں تیرے سامنے اتھے تے آنو وڑا ہر بندہ گیانی ہیں لیاو پھر او کاخو دنوالے نو لیا کے آو اکھو اے گرو پائی تا ناجی نو لیا کے آو دوسرے نو لیا کے آو تیسرے جڑے جڑے کاخو دیو نو کہا دیو جیزا جواب تے گیان دے سمندر بن گیا اسی گیون گرو کو گیان لیا کے شکش ڈاتے چندن کبھی دیں اے نو کہندیا سی بھی او نا نو گیانو ہے ایسی پھڑ لگا سی پھڑ ویکھر نو پھولو تاں بہت نے اکھو ہے گرو پھولو تے نہیں جدن گیانو نہیں تھوڑا کھینڈ گیا نو سبی کر بند لون کر کے سرطنو کھلا رو او دن پتا لگو گا جدن تسی بولو گے مٹھا بول دیو کہ کوڑا بول دیو تے پتا لگ جو گا بھی ان پھڑ جر کوڑے لگے نے تے ایک گرو دا بھوٹا نہیں مٹھ بولڑا جی جے بھوٹے لون وڑا مٹھا ہے تے پھڑتے چاہی دے سی نا مٹھے جے پھکا سی بول دے آن اکھو ہے گرو اگے جاکے سیبکن دے کرم پیڑ شاکھا ہری ترم فول فڑ گیان اگے جاکے جاکے کن دے پاتکا تان پات پراپت شاب کنی پتے بھوٹے ہوگے جننے پتے ہوگے انہی شان کنی ہوگی تے چھاندہ اشارہ کی ہے چوکا مان اب مان جدن اینے پتے نگڑ آئے پتا لگ جن آئے پی جڑا انہی کیا سی نا پوڑے آ ہوں میں اینے پتے ہوں میں وڑے دے نہیں جننوں ہوں میں آئے پتے نگل دے نگل دے سڑ جن دے جے درکتوں نے گہرا بن گیا ہے ازے چھاندہ انہی شان ہوگیا تے سمجھلو ازے بچوں ہوں میں آگے لگن وڑی چیز ختم ہوگی چھا باش چھا باش اکھو ہے گرو لگیا نا پتا پت پرابت شاب کنی چکا مان دے بچوں انکار مو گیا ادہ ہی ہویا جے ادہ شبدی رات نو بچار کرنگے ایک فیس ویچ اکھیں قدرت تکنی بانی اے سارے دا سارا میرا گروہ کین دے تیری جنگی جب بسند کتنا آوگی اکھا نال تے قدرت دیسے قدرت سنیے قدرت پہو سکسار اے ساری چین تیری تاں بڑھنی جے تیری اکھا ویچ قدرت تو بینا کشنا دیسے کننا چے بانی تو بینا کشنا ہوئے موکھ اکھن سچے نام مو دے بچوں سچے نام تو بینا کوئی تے سمجھ لینا تیری جنگی چے گروہ دی بکشی بسند آگیا رات نو بچار کریں گے آپ ہی آئے ہو ہرنان پریر کے لیے ہو کال دے اگلے مرتبہ چندی یہ تھی بچار ہوگی کچھ دن لگات آرہاں پائے تھے پانچ تری تک چھ سویر تک آپ جی دے تھے چرنا دیوے چہاجری پرنی گروہ گران سبت واتے تے میرے تے دھایا کرے سچی مچین بسند رو تو چیتا کرو پوڑیا ہمیں سوشتو سا آسے ہمیں چھڑی گے ساڑھے بچوں میں کدرت دے پتے نگڑ ساڑھا بھی درخت بنے پھر پھار بھی لگڑ گے واہی گروہ جی کا کھال واہی